کین تھانے کی پولیس نے شہر میں لوٹ کی کئی گھٹنائے کرنے والے وانگشت ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سممند میں کین تھانا پرباری شاشیبوشن رائے نے بتایا کہ مکبر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان راجگوڑ اور فبیٹو گوڑ پتر راجیندر گوڑ نیواسی انولا دویم تھانا پیپرائی جنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے لوٹ کے تیرہ ہزار پانسو روپے نگد دو موبائل پچاس گرام ر شیلہ پاورڈر لوٹ کی گھٹنہ میں پریوکت موٹر سائیکل کو برامت کیا گیا ہے کین تھانا پرباری نہیں بتایا کہ ابھیوکت دوارہ پوچھنے پر بتا رہا ہے کہ میں اپنے ساتھی امن سہنی اور فچھوٹے پن نے اور فلکشمن پتر فریخن نیواسی انولا اول تھانا پیپرائی جنپت گورکپور کے ساتھ مل کر اپنے شوق و نصے کو پورا کرنے کے لیے شہر میں گھوم گھوم کر لوگوں سے موبائل پرسوہ چین چھینیتی کی گھٹنائے کاریت کرتا ہوں اور اپراد کرنے کے لیے الگ الگ ریشر گاڑیوں کا پریوک کرتے ہیں جس سے کہ ہم لوگوں کو کوئی پکڑ نہ سکے ہم دونوں نے مل کر دنا 29 ستمبر کو شہر چھتر کے ہریوم نگر تیراہے سے موبائل و شاہپور تھانا چھتر سے پرس چھینیتی کی گھٹنا کو انجام دیئے تھے تتھا 30 ستمبر کو شاہپور سے ایک اور مہیلہ کا پرس چھینہ تھا جس میں 60 ہزار روپے تھا جسے ہم لوگوں نے آپس میں باٹ لیا تھا کڑائی سے پوچھتاش کرنے پر راج گوڑ دوارہ بتایا گیا کہ ہم لوگ کو بہت دن سے لوٹ و چھینیتی کی گھٹنائے کرتے ہیں 3 ستمبر کو پیڑ لے گنج میں بھی ایک مہیلہ سے ہم دونوں نے ایک پرس چھینہ تھا شہر میں کئی ساری گھٹنائیں ہم دونوں نے چین و پرس و موبائل چھینیتی کی کیا ہے آج بھی ہم لوگ لوٹ کی گھٹنا کاریت کرنے کے لیے فراک میں آیا تھے کہ آپ لوگ چیکنگ کر رہے تھے تو ہم دونوں ڈر کے بھاگنے لگے میرا دوست امن سہانی موقع پا کر بھاگ گیا انہوں نے بتایا کہ ابھیوکت کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کینٹھانا پراباری شاشی بھوشن رائے جٹے پور چوکی پراباری دھریندر کمار رائے پیڑ لے گنج چوکی پراباری شمبو پرشاست سہانی اپنے رکشک نتن سرواستو کانسٹیبس سنجیت یادو راجیش یادو شامل رہے موسیقا موسیقی